آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سوفٹ اور سمودھ ہو چکی ہے اور یہی وہ ریمیڈی تھی بھائی یہی وہ ریمیڈی تھی جیس کے ساتھ میں نے اپنے ڈاک سبورٹس ہتم کی ہے میرے آنکھوں کے نیچے اور یہاں پر السلام علیکم جی میں ہوں میمونہ مسلمہ آگی جی پھر سے آپ کی بہن آپ کو کچھ نیا بتانے سکھانے اور سمجھانے کے لیے اس چینل پر آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی ہیلتھ کا اپنی سکین کا اپنی بالوں کا اور اپنی ہر ایک چیز کا اپنی بیوٹی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے اور آپ لوگ بھی بہت پیاسے ٹریٹ کرتے ہیں مجھے اور میری بتائیو ہر ایک چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسٹ پاورفول ریمیڈی جو کہ آج آپ کے تمام ایشیوز کو چھٹکیوں میں غائب کرنے والی ہے اب یہ کس چیز کے لیے ور کر سکتی ہے بہت آزمائی ہوئی میری ریمیڈی ہے جب مجھے خود ڈارک سپورٹس ہوئے تھے نا کے اوپر اور آنکھ کے نیچے تھوڑے تھوڑے فیس کے اوپر تو اس وقت میں یہ والی ریمیڈی یوز کرتی تھی بہت سیمپل سٹیپس ہیں صرف ٹو سٹیپس ہیں اور انگریڈینٹس بھی بہت یونیک ہیں بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت افیکٹیو ہیں جن لوگوں کو ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں جن لوگوں کو پگمنٹیشن ہوتی ہے اور جتنے بھی سکین ایشیوز آپ کے آراؤنڈ گھومتے رہتے ہیں اور آپ ان کا شکار ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپلائی کیجئے کیونکہ یہ بہت پاورفول ریمیڈی ہے جو کہ آپ لوگ چھٹکیوں میں بنا کر چھٹکیوں میں لگا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ میری بہنیں جو کہ گھر میں کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں وہ جو سکول جاتے ہیں کوالیج جاتے ہیں یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا پھر آفیس بغیرہ میں کام کرتے ہیں جو سب ہی سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایزی ہے بنانا آسان لگانا آسان اور ذرس کم مال ہمارا جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے وہ آپ کو کسی بھی کریانا شاپ سے آرام سے مل جائے گا یہ ہے جی نیسلے بنیاد جو کہ بچوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے نیوٹریئنٹس بہت سارے بینفیٹس بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر ہمیں مل جاتی ہیں اس لئے ہمیں زیادہ چیزیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہتی تو میں نے ایک باول کے اندر اس کو ٹرانسپر کر لیا ہے اچھا ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہاف لیمون جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اور اس ویڈیو کی یونیکنس یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اسے بناوں گی اور آپ کے سامنے اپلائی کر کے رزرز دکھاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کس نطلق بات کر رہی ہوں اور آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس ریمون کو یوز کرنے کے بعد تو بس آپ لوگوں نے ہاف سلائس جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے لیمن کا اور اس کے بعد اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے یہ میں آلریڈی نکال چکی ہوں اور یہ جو ہے یہ سب سے سوفٹ ایکس ایکسفولیٹر مانا جاتا ہے آپ اس کی جگہ جو نیسلے والوں کا دودھ خوشپ ملک ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اس کی جو پراپیٹیز ہیں وہ اپنی ہی ہیں اور یونیک ہیں اور یہ میں تب یوز کرتی تھی جب مجھے پگمنٹیشن ہو رہی تھی آنکھوں کے آس پاس اور ڈرک سپورس ہو رہے تھے ناک کے اوپر بہت زیادہ وہ فوٹو میں ساتھ میں اٹیش کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کر کافی آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سمپلی ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ ایکسفولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ چینی شاول کا آٹا کافی کچھ بھی اور یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی پراپیٹیز اپنی جگہ پھر سے بتا رہی ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمیں پگمنٹیشن ڈرک سپورس یا ہماری سکن پر تین ہوتا ہے تو ہماری جو سکن کی لیئر ہے نا اوپر والی وہ تھوڑی سی تھن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ ہارش کیمیکلز والی چیزیں یوز نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم بہت زیادہ ہارش گھلیلو جو چیزیں ہوتے جیسے چینی وغیرہ ہوگی اس کو زیادہ اپنے فیس پر رب نہیں کر سکتے تو یہ جو ہے یہ نیچرل ایکسفولیٹر کا کام کرے گا جو کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے ہاں دکھ رہا ہے اور یہ جو لیمن ہے اس کا تو آپ کو سبی کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا یوزفول ہے اس کے اندر بلیچنگ پراپیٹیز ہوتی ہیں اور یہ د لوگوں نے ناک کے اوپر اور آنکھوں کے آس پاس اس کو اپلائی کر لینا ہے آگے چل کے بتاتی ہوں اس کو رکھتے ہیں ابھی اسی طرح سے ڈپ کر کے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر پینیٹریٹ کر جائے اور اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ دیکھ لیجئے بڑھ آسان ہے اب جی ہم لوگ بنانے والے ہیں وہ موسٹ پاورفل پیپ جو کہ ہماری ان تمام پرابلمز کو فکس کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں ایک ادر خالی بول چاہیے شیشے کا اس لیل یہ تھا کہ آپ کو ٹرانسپرینٹ ہر ایک چیز نظر آجائے اب اس کے اندر میں جو چیز ایڈ کرنے والی ہوں وہ یہاں پر ہے جی گندوں کا آٹا ویڈ فلور یہ کہ ہر گھر میں ایزیلی آویلبل ہو جاتا ہے اب اس کے کیا کیا بینیفیٹس نے ذرا دماغ پر بزور توڑا لیے سب بھی کو پتا ہے کہ یہ ڈرائنس کو کیور کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ جب ہمیں پیگمنٹیشن ہوتی ہے یا پھر ڈرک سپورٹس ہوتے ہیں تو اکثر جو ہمیں ڈاکٹر می� کو بھی فیس کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ پیک لازمی ٹرائی کیجئے گا اس کے امیزنگ ذرس ہیں ہنڈرٹ بائی ہنڈرٹ اب بھائی آٹے کے اندر سلینیم اور انڈائے اوکسیڈنٹس ایسے پائے جاتے ہیں یہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سکین کے اوپر جتنے بھی انفیکشن یا ریاکشن آتے ہیں ان سے فائٹ کرنے کے لیے ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر تقریباً ایک سے ڈرڈ چمچ جو ہے وہ یہاں پ پر گندم کا آٹا یوز کر لیا اس پر بھی آپ کو اس کا نام شہر ہو رہا ہوگا سو جتنی بھی ڈرائنس ہوتی اس کو کیور کرنے کے لیے ہم اسے یوز کر لیے بس چھوٹی سی بات ہے یہی پلے سے بات لی دیا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ سبی کے گھر میں ازیلی آویل بل ہو جائے گا اور اس پر ایک میری پروپر ویڈیو ہے جو کہ ٹاپ پر گئی تھی اور ابھی بھی اس پر ویوز آتے ہیں تو لوگوں کی فیڈبیک بہت اچھی آتی ہے گریوں میں 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 نے آپ لوگ کے س ہم نیل ہیں وہ آپ کو سکرین پر ون بائی ون نظر آ رہے ہوں گے ابھی ہم لوگوں نے جنابے والا ابھی ہم لوگوں نے جنابے والا تقریباً ایک بڑا چمچ جو ہے نا وہ کافی کا ایڈ کر دینا ہے اندازے سے اور یہ کیا کام کرتی ہے جتنی بھی ہمارے سکین کی اوپر پیگمنٹیشن آ جاتی ہے ڈارک سپورس آ جاتے ہیں جتنی بھی ہمارے سکین کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو لائٹن اپ ایک تو کرتی ہمارے سکین کے اوپر گلو لاتی ہے ایکسٹرا گلو لات یہ بات کنفرم ہے اور اگر یہ خراب ہونے کا ڈر ہونا تو اسے جب بھی آپ کھول لیں تو اس کی ایکسپائری شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیا کہ یہ تھنڈی جگہ پر رہے گی تو یہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگی اور اس کا بھر 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 آٹا سا بن جاتا ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے اور یہ بلکل دانے دار رہے گی ٹھیک ہے یہ کافی عرصے سے کھلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی تقریباً اتنی ہے لیکن بلکل ٹھیک ہے یوز کی جا سکتی ہے چاہ چاہے آپ اسے پینے میں استعمال کریں چاہے آپ اسے لگانے میں استعمال کریں لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتاتے چلوں یہ نوٹ آپ لوگوں کو دیتے چلوں کہ اگر یہ ایکسپائر ہو جائے یا اس کا آٹا سا بن جائے یہ اس طرح سے دانے دار فیل نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے اسے نہ فیس پر یوز کرنا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے استعمال کرنا ہے ہمارا لاسٹ اینڈ فائنل انگریڈینٹ ہے سب کا من پسند آلو اب اس کو جو ہے ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے اس کا چ اٹھا کر لاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کا چھلکہ ریمو کر لیں گے اور اس کو ہم جبی یوز کریں گے اس کا رس نکال لینے ہے ہم لوگوں نے جلدی سے آف کمرا اس کا رس نکال لیتی ہوں پھر اس کی پروپٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر جی جادو سے نکلایا جی اس کا رس ٹھیک ہے جی ابھی ہم لوگ نے اس کا رس نکال لینا ہے کچھ اس طرح سے اسی باول کے اندر اور میں اس کو یوز کرنے والی ہوں اچھا یہ جو آ اکنی نہیں ہونے دیتی اور سکن کے اوپر بہت مزے کا گلو آنے لگتا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر کے ہم لوگوں نے بنا لینا ہے پیک اور اس کو اپلائی کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے کتنے ٹائم کے لیے کرنا ہے دیکھئے ویڈیو میں ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو جلدی سے اس کو لائٹ کر دو اتنی گرمی ہو رہی ہے نا ایسی پکھا ہر ایک چیز بند کر کے کھڑی ہوں کیونکہ لائٹ نہیں ہے ایسی بند ہے اور پنکھا کر چلا ہوں گی تو ویڈیو میں بہت زیادہ شور آئے گا اب جی ہمارا جو پیک ہے وہ بڑی مزیدار سی کنسسٹنسی میں آ چکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی امیزنگ پروپیٹی سے ہم لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جلدی سے اپنا گیٹ اپ تھوڑا سا چینج کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اپلائی کر سکے ہاں جی ہمارا گیٹ اپ چینج ہو چکا ہے اب ہم جلدی سے اس کو اپلائی کریں گے اس سے پہلے لیکن تھوڑا سا اینگل چینج کریں گے تاکہ آپ کو قریب کر کے دکھا سکو کہ فیس کی کیا کنڈیشن پھیلے اور میکپ اترنے کے بعد کنڈیشن کیا ہوگی سب کچھ آپ کو ریال نظر آسکے ٹھیک ہے جی پہلے جی ہم اپنی سکین کو ایکسپولیٹ کریں گے اس مائل سے کلینزر کے ساتھ اور یہ دنیا کا بہترین مائل کلینزر ہے جو کہ نیچرل ہے سو اچھے طریقے سے اس کو یہاں پر میں نے لگا لیا ہے اور اپنے دھولے ہوئے فیس کے اوپر آپ اسے یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ نے میکپ اگر کیا تو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے ویسے تو اس کے ساتھ بھی ریموو ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو رس ہے نا وہ ہماری سکین کے اوپر بڑا آرام سے میکپ کو بھی ریموو کر دے گا اور جہاں جہاں پر ہمیں پرابلم ہے اس کو بھی فکس کرے گا ٹھیک ہے جی پورے فیس کے اوپر جہاں جہاں پر پیگمنٹیشن ہے کیونکہ جو لیمن ہے وہ آپ کی پیگمنٹیشن کو وہ آپ کی پیگمنٹیشن کو آپ کے ڈھاک سپورٹس کو اور جتنی بھی سن ٹین ہے ان تمام ایشیوز کو کاٹنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ٹیمائٹر بھی یوز کیا جا سکتے ہیں ٹیمائٹر فیشل جو ہے اس پر اتنے اچھے بھی یوز دینے کے لیے اور اس کی فیڈبیک اتنی اچھی آئی تھی نا کہ جن جن لوگوں نے یوز کیا نا سارے آ کر بتا رہے تھے کہ بہت اچھے اور امیزنگ ریزرٹس ہیں آپ لوگوں نے اس کو پچھے سے دباتے چلے جانا ہے اور اپلائی کرتے چلے جانا ہے آپ نے دو سے تین منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے لگانا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ تک ایسے ہی اپنے فیس کے اوپر اس کو لگا رہنے دینا ہے اگر آپ کے پاس کھولا ٹائم ہے تو پندرہ منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہو لیکن اگر ٹائم کی کمی ہے تو بس پھر تھوڑے سی ٹائم کے لیے آپ اسے رکھیں گے اور اس کے بعد ریموو کر دیں گے اور اس نیچرل سکرب کو اور اس بلیچنگ پروپٹیز رکھنے والے لیمن کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں بڑی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے جیسے کہ ابھی مجھے ہو رہا ہے بہت ریلیکس فیل ہو رہا ہے ویٹ نہیں ہے ڈرائ ہے اسی کے ساتھ میں ریموو کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں ریزرٹ یہ دیکھ گلو ہے سکین کے اوپر ایک نیچرل گلو ہے آپ سے لازمی لازمی ٹائم کیجئے اور اس کے ریزرٹ سے فائدہ اٹھائیے آ کر واپس ضرور بتائیے گا کہ اس کے ریزرٹ آپ کو کیسے ملے اچھا اب ہم لوگوں نے کب کب اسے یوز کرنا ہے یہ بات بتانا میں آپ لوگوں کو بھول گئی ہوں تو آپ لوگوں نے ویک میں تین دفعہ اس کو اپلائے کرنا ہے سکرپ کو بھی اور ساتھ کے ساتھ یہ جو پیک ہم نے بنایا ہے اس کو بھی ابھی ہم اپلائے کریں گے جی پیک اچھا ہم لوگوں نے اپنا فیس واش نہیں کرنا جو لیمن کا اثر ہے یا جو یہ والا پاوڈر ہے نسلے والوں کا نسلے پاوڈر جو ہے اس کا اثر ہمارے فیس کے اوپر رہنا چاہیے تو ابھی ہم لوگ ٹرائے کر لیں گے اسی کے اوپر ہی فیس پیک واو کتنا سمودھ ہے اس کا ٹیکچر ایسے لگ رہے جیسے کو مارکٹ والا ہو ایک سگن میں تھا یہاں پر برش لے کر آئی تھی اس کے ساتھ اپلائے کر کے دکھر آتی ہوں اوکی واو اچھا آپ لوگوں نے اسی نے زیادہ رنی نہیں بنانا جیسا یہ ہے ایسے ہی اس کو رکھنا ہے تھوڑا سا تھک فار میں ہونا چاہیے اور پھر آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے جب پورے فیس پر اچھے طریقے سے یہ اپلائے ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو بیس منٹ تک اپنے فیس کے اوپر رکھنا ہے اور اسے اگر آپ ایک دن چھوڑ کر یوز کریں گے تو اس کے رزرز آپ کو دیکھ کر خود حیرانی ہوگی تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے فٹا فٹ سے اپلائے کر لیتے ہیں اور پھر بتاتی ہوں کہ آپ دھو کر اس کے رزرز سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیر ہو رہی ہے وڈیو لمبی ہو رہی ہے اچھا اگر اس طرح کا برش ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے ساتھ اپنی سکین کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ مساج بھی دے سکتے ہیں فنگر ٹپس کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے یہ والی مساج آپ نے اس کو لگا کر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ فوری فوری جو ہے نا اس کو مساج دینے لگ جانا ہے کچھ اس طرح سے گول گول موشن میں مطلب سرکولر موشن میں کیا کہہ رہی ہوں میں سرکولر موشن میں آپ نے اس کو چھوڑے چھوڑے سٹاکس کے اندر مساج دینے لگ جانا ہے اور یہ بہت سوفٹ ہے برش جہاں سے میں نے لیا تھا اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہو جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں جاتا جہاں پر ہمارے ہاتھ کے پور نہیں جا پاتے وہاں پر یہ جو برش ہے نا بہت اچھے طریقے سے جا کر ہمارے سکین کو سکرپنگ کرنے کے لئے اور بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرنے کے لئے ہم لوگ ڈرائے کریں گے سیمی ڈرائے جب یہ ہو جائے گا ہم اسے واش کریں گے اور میں آپ کو اس کے ذرس دکھاؤں گی لائف ویڈیو میں بنے رہیے گا یہاں پر ہمارے پندرہ سے بیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ پوری طرح سے ڈرائے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر سوفٹنیس کے لئے ہم لوگوں نے آٹا ایڈ کیا تھا اور آٹا جو ہے وہ جلدی سے خوشک نہیں ہو پاتا صحیح ہے ہم لوگوں نے ویٹ وائپ لے کر گیلا کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے پھر پانی اس کا نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اپنے فیس کو پہنچ لینا ہے کیونکہ میں اس کو دھو بھی سکتی تھی لیکن آپ لوگ کو لائف ریزرز دکھانے تھے اس لئے میں نے اس کو واش نہیں کیا بلکہ آپ لوگ کو دکھانے لگی ہوں یہاں پر آپ لوگ میرے فیس کا گلو ذرا چیک کر لیجئے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کوئی میک اپ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ویڈیو جو ہے وہ بالکل نان فیلٹرڈ ہے اور آپ لوگ کو میرے فیس کا گلو آرام سے نظر آرہا ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سوفٹ اور سمودھ ہو چکی ہے اور یہی وہ ریمیڈی تھی بھائی یہی وہ ریمیڈی تھی اس کے ساتھ میں نے اپنے دارک سپورٹس ختم کیا میرے آنکھوں کے نیچے اور یہاں پر چکس پر اتنے باریک باریک دارک سپورٹس ہو گئے تھے کس وجہ سے ہوئے تھے میں نے ایک کریم یوز کی تھی اور وہ والی جو ویڈیو ہے جہاں پر سکرین پر آپ لوگ کو شو رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارا پھڈا ہوا تھا اور پھر بہت لمبا چلا تھا ہوگی رہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں یوز کیجئے اور اس کی فیڈبیک کا انصدارہ آپ کی بہن کو بہت رہے گا ہمیشہ کی طرح اور یہ انسٹینٹلی آپ کی سکن کو فریش کر دے گا ایکسٹرا گلو دے دے گا اور سکن کے اوپر جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو تارگٹ کرے گا سو آئی ہوف کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے جوسفل رہی ہوگی ملتے ہیں جی اس طرح کے اور بہت سر جوسفل اور ایفیکٹیو ویڈیوز میں اپنی بھن کو تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور آخر میں میں آپ کو ریمائنڈر دیتے چلوں زارہ بیوٹی آرگینک سکن کیر کی پروڈکٹس کا جس کا لاسٹ ویڈیو میں میں نے پوری فیشل کا ریویو کیا تھا اور اتنی اچھی فیڈبیک ملی ہے مجھے آپ سب کی طرف سے اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور زارہ بیوٹی آرگینک سکن کیر والوں کو بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری آرڈینس کو اتنا ڈسکاؤنٹ دیا اور ان کی وائٹننگ ریلیکسنگ کریم واقعہ میں بڑی امیزنگ ہے بڑی بٹری سی پروڈکٹ ہے دیکھیں کتنی مزے سے اپلائے ہو رہی ہے اپنے ہاتھ پر میں نے اس کو اس طرح سے اپلائے کر لیا اور جب میں اسے فیس پر اپلائے کروں گی تو آپ کے تمام مسلز کی جتنی بھی دن بھر کی تک آوٹ ہوتی ہے وہ اس سے اتر جاتی ہے سو ریلیکسنگ بلکل اپنے نام کی طرح سو جی سیل ابھی چل رہی ہے ان کے ورسپ کا نمبر آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تینکیو